ہائے گاوندہ پاکستانی فیم ایر ایکشن تو کیسے ہیں آپ سب میرا نمجہ ہے مینا نظیم یار بھائی جو بارڈن نے بارکیوں کو امریکنز کی جان بچانے پر بولا تینکیو دیکھ کر پاکستان کے اوپڑ گئے ملگی کے دورے انڈیا نے کوئی جان بچائی ہے ہاں کیونکہ وہاں پہ شپ ایک ٹکرائی ہے نا وہاں پہ بریج سے تو واش کرتے آخر یہ کیا معاملہ نکل کر رہا تھا دیپ تو مجھے بھی نہیں پیتا اور بیس سیکنڈ میں ایک اعتہاسک پل دھراشائی ہو گیا یہ پل تھا امریکہ کے میری لینڈ شہر میں بنا ہوا جو کی سوموار کو ایک شپ کے ٹکرانے کے بعد دھائے گیا لیکن چالک دل کی سوجبوت سے یہ ٹل گیا دراصل شپ پر سوار بائیس بھارتیوں کے کرو دل نے امرجنسی کال کر خطرے کی پوری جانکاری دے دی جس سے حادثے سے پہلے ہی فرانسیس سکوٹ کی بریج پر ٹرافک کو روک دیا گیا ایک سائیڈ پہ اگر یو ایس میں کوئی ایسا انسیڈنٹ ہوئا ہے تو پراپر ان کے پریزیڈنٹ نے آکے یہ بولا ہے کہ بھائی انڈینز نے ہماری جان بچائی اور دوسرے پہ ان کے پریزیڈنٹ بقیدہ طور پہ کہ آپ نائنی لیون کے ساتھ کمپیر کر لیں کہ نائنی لیون میں جو ایک مسئلہ ہوا تھا اس میں ڈریکٹلی کس کو پر اعزام لگایا تھا پاکستان کو پر اعزام لگایا گیا پاکستان کو پر اعزام لگایا ابھی یہ واقع ہے کہ ہمارے انڈینز نے ہماری جان بچائی ہے تو آپ خود دیکھیں کہ ہم اس چکا کہا پہ کھڑے ہیں ہمارا ایمیج کیا اور ان کا ایمیج کیا اور ان کا ایمیج کیا اس میں فعلکتا ہے کہ کسیٹ نہیں فکتا ہے اس لیے مجھے کیا یا ہمارے چرہنے کے لیے اس سوال جو پہلے ہیں پاکستان کیا ہمارے چرہنے میں اور ہمارے چرہنے اور دنیا کی چرہنے میں جو پہلے ہیں جعلی ہے بلٹی مور کے میرے اور بائیڈنٹ جو بائیڈن نے اپنی سپیچ کے ذریعے کر دیا ہے کہ وہ انڈینز ہی ہیں جنہوں نے امریکنز کی جان بچائی ہے جو کار کو شپ بریج کے ساتھ ٹکرائی اس کے اندر جو کرو تھا وہ انڈینز تھے اور ان انڈینز نے ایس او ایس بھیجا جس کی وجہ سے بریج کے اوپر کی ایکٹیویٹی کو روکا گیا اور بہت سے امریکنز کی جان بچا لی گئی اور اس بات کی بھی یقین دہانی کرا دی ہے جو بائیڈن نے ہی کہ اس شپ کو چلانے والے دو امریکن پائلٹس ہی تھے جی ہیں دوستوں دوستوں یو ایس اے میں ایک بہت بڑا حادثہ ہوا جس میں بائیس بھارتیوں کی وجہ سے سیکڑو یو ایس اے کے لوگوں کی جان بچائی گئی جس میں جو بائیڈن جو کی یو ایس اے کے راشتفتی بھی ہے انہوں نے بھی یہ کہا کہ بھارتی انہیں یو ایس اے کے کئی لوگوں کی جان بچائی لی دوستوں حادثہ کچھ ایسا ہوا کہ ایک کارگو سمدری جہاج ہوتے ہیں بہت بڑے بڑے جہاج ہوتے ہیں یہ دوستوں جا کے ٹکرا گئی ایک بریج سے بہت بڑے ایس اے کے ایک بریج سے اور آپ لوگ کو پتائی ہے جب بریج سے ٹکراتی ہے تو اتنا بڑا کارگو ہوتا ہے کہ پورا کا پورا بریج پھوٹ جاتے لیکن دوستوں بائیس بھارتی جو تھے ٹکرانے سے پہلے ہی انہوں نے ایس اے پولیس کو یا سیکیورٹیز کو ایس اے اس کال دے دیا کہ یہ پول سے یا بریج سے بہت جل ٹکرانے والی ہے اس بریج کو فٹا فٹ کھالی کروالو اور بھارتیوں کے ایس اے اس کی وجہ سے اس بریج کو آہ کافی حد تک کھالی کرا دیا گیا اس میں دس مارچ لوگ تھے اور جب یہ حاصل ہوا تو بتایا جا رہا ہے ٹوٹل چھے ہی لوگ اس میں مرے اگر بھارتی ایس اے اس کال نہیں دیتے تو یہ آکڑا سیکروم ہوتا ہے کم سے کم دو سو چار سو تین سو لوگ اس میں ایری ہوتا ہے تو بھارتیوں نے صحیح سمیہ پہ ایس اے اس کال دیا اس کی وجہ سے کافی جانے بچائی گئی اور دوستو جو اس جہاز کو چلا رہے تھے وہ دو یو ایس اے کے ناغرک تھے یو ایس اے کے فائلٹ تھے ایک بار کو تو یو ایس اے میڈیا میں یہ خبر اچھا لی گئی کہ سارے کے سارے بھارتی ہیں اور بھارتیوں کی وجہ سے یہ سیپ ٹکرائی لیکن جب بعد میں بائیڈن نے کنفرم کیا کہ اس کو چلا رہے تھے یو ایس اے کے لوگ اور بھارتیوں نے ایس اے ایس کال دیا اس وجہ سے جان بچائی آپ سب نے یہ خبر سنی ہوگی کہ امریکہ میں ایک بریج کلیپس کیا ہے ایک شپ کے ٹکرانے کی وجہ سے اور اس کے بعد امریکہ کے سوشل میڈیا پہ ایک کمپین پرابر چلائی گئی تھوڑی سی یہ بتایا گیا کہ بھئی یہ جو کلیپس ہوا ہے یہ جو نقصان ہوا ہے یہ انڈیا انڈین کریو میمبر اس شپ میں موجود تھے جس کی وجہ سے ہوا لیکن اب امریکہ کے پریزیڈنٹ نے ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ دیا انہوں نے بقاعدہ طور پر بولا ہے کہ انڈینز نے ہماری جانے بچائی ہیں اس نقصان میں اس واقعے میں دلشات بھائی ساب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایک چھوٹی سٹیٹمنٹ ہے کہ امریکہ کا پریزیڈنٹ یہ بول رہا ہے کہ انڈینز نے ہماری جان بچائی ہے کیا کہنا چاہیں گے اس کے اوپر پھر پاکستان میں جو واقعہ اس کے اوپر آئے دیکھیں یہ جو سٹیٹمنٹ تھی یہ کوئی چھوٹا منسٹر بھی دے سکتا تھا اور کوئی افیشل گورنمنٹ افیشل بھی دے سکتا تھا اس سٹیٹمنٹ کو انہوں نے جان ڈالنے کے لیے پریزیڈنٹ بائیڈن نے خود یہ سٹیٹمنٹ دیا اور یہ کوئی چھوٹی سٹیٹمنٹ نہیں ہے کیونکہ ان کا جو کیپٹن تھا وہ امریکہ نہیں تھا ایک سوال میرا دیکھنے والوں سے ہوگا کہ یو ایس جو سپر پاور کا کلیم کرتا ہے یا سپر پاور ہے ایک سائیڈ پہ اگر یو ایس میں کوئی ایسا انسیڈنٹ ہوا ہے تو پراپر ان کے پریزیڈنٹ نے آکے یہ بولا ہے کہ انڈینز نے ہماری جان بچائی ہے دوسرے نمبر پہ ان کے پریزیڈنٹ بقیدہ طور پہ اس کو اگر آپ نائن الیون کے ساتھ کمپیر کر لیں کہ نائن الیون میں جو ایک مسئلہ ہوا تھا اس میں ڈریکٹلی کس کے اوپر الزام لگا تھا پاکستان کے اوپر الزام لگایا گیا تھا پاکستان کی انوالمنٹ تھی یا نہیں تھی وہ ایک کلیمہ بڑا مسئلہ ہے اس کے پر پھر کبھی ویڈیو کریں گے لمبا ٹوپک ہے اب اس میں انہوں نے پاکستان پہ ڈریکٹلی الزام لگایا ابھی یہ والا واقع ہے انہوں نے کہا کہ ہماری انڈینز نے ہماری جان بچائی ہے تو آپ خود دیکھیں کہ ہم اس چگہ کہاں پہ تھڑے ہیں ہمارا ایمیج گیا اور ان کا ایمیج گیا ہے اب کوئی بھی ملک جو ہے نا وہ انڈیا خلاف بات کرتے ہیں پہلے سو دفعہ سوچتا ہے اور ہمارے خلاف بات کرنے کے لیے چھوٹا 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 پرون کے سٹیٹ میٹ دے دیتا ہے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے اور یہاں تک کہ ڈانالڈ لو جیسے لوگ جو امریکہ کے اندر چھوٹا سا اوفیشل ہے ٹھیک ہے وہ ایک ڈیموکریٹک ملک جو میرے خلاف بازی کے لیے آسیم چھٹا بڑا ملک ہے ٹھیک ہے اس کو آ کے وہ باتیں سنا کے چلا جاتا ہے ٹھیک ہو گیا جب گیا لگا کے چلا جاتا ہے ٹھیک ہے اس کی کوئی ورث نہیں ہے یہ ورث پاکستان کی جو ایمیج ہے یا ہمارا جو انٹرنیشنل لیول پہ ایک ایمیج ہے وہ کیسے بہتر ہوگا کیسے ہم ایک سٹینڈ رکھیں دوسری طرف جو بائٹن جو سٹیٹمنٹ دییا یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے کیونکہ یہ سٹیٹمنٹ کوئی اور بندہ بھی آ کے دے سکتا تھا نہیں اس میں یہ ہے نا کہ آج سے صرف دس سال پہلے کی بات کی جائے تو یو ایس میں اس سٹیٹمنٹ ہمیں دیکھنے کو ملتی تھی انڈیا کو تھرڈ ورڈ کنٹری پاکستان تو ابھی بھی تھرڈ ورڈ کنٹری کہا جاتا تھا سمجھا جاتا تھا لیکن اب جو سوچ بدلیا اس سوچ بدلنے کی ریزن کیا ہو سکتی ہے مطلب کیا وجہ کیا اب یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ بھائی جو بائٹن ڈر گیا مطلب ایسا تو نہیں کہہ سکتے کوئی ریزن ہوگی کوئی لاجک ہوگی ایک تو یہ ہے کہ بات بھی انہوں نے سچ کیا لیکن کیا آپ سمجھے میرے خیال اس میں کامیاب ڈپلومیسی یہ چیز ہے لیکن دوسرے نمبر پہ اگر ہم بات کریں ایمیج کی جیسے ریسیزم انڈینز کے جو امریکہ میں میں تھوڑا دیکھنے کو ملتا تھا سوشل میڈیا پہ دیکھنے کو ملتا تھا وہ کم ہو گیا اس کی ریزن کیا ہے اس کی ریزن سب سے زیادہ ہے کامیاب ڈپلومیسی سیاسی ایستا کام اس کے بعد معاشی ایستا کام ان کی اکانومی اور اس کے بعد جو ریسنڈی دو تین بڑے جی ٹونٹی ہوا اس کی وجہ سے ان کے بہت معاملات بہتر ہوئے اور پاکستان کے اندر ایسا چھمے کوئی انٹرنیشنل ایوینٹ ہوتا نظر نہیں ہے پاکستان سے کون لوگ بھاگ بھاگ کے باہر جا رہے ایدھر کیا ہے یار اٹھرنیشنل نیوٹ ہوں گے بھائی صاحب ایدھر منتھ لی ڈیڑھ لاکھ لوگ بھاگ کے جا رہے ہیں بلکل تقریبا منتھ کے حساب سے ڈیڑھ لاکھ لوگ تقریبا یہاں سے بھاگ کے جا رہے تھا تو ایدھر کون انٹرنیشنل ایوینٹ کرنے آئے گا بھے یار بھائی جو بیڈر نے خود آیا اور اس نے بولا کہ تینکیو انڈیانز اگر آپ نہ ہوتے تو یہاں پر بھائی صاحب بھائی صون کی تعداد میں جانے چلی جاتی ہے انڈیاں والوں کا شکریہ ادا کیا اس بندے نے سامنے آ کر اور اس نے بولا کہ بھائی یہ انڈیانز نے ایکسیڈنٹ سے نہیں ہوا یہ بھائی امریکنز کیپٹن تھے وہ اس جہاز کو چلا رہے تھے جو بھائی ایٹو ایلٹا انڈیانز نے تو بھائی امرجنسی کال کر کے بریج پر گاڑی آنے سے رکوایا اور ہماری جان بچائی پہلے یہ ایشوی اتھا کہ انڈیا کی مصد لگا رہا تھا انڈیاں کے یہ چیز بھائی پھر یقلب اس نے خصوصی طور پر بارڈن نے پتا کیا کہ یہ کیا معاملہ ہے پتا چلا ہے کہ انڈیا نے پتا لگایا ہوگا کہ خصوصی طور پر کہ یہ چیز انڈیاں نے ہماری جان بچائی اور کال کار کے بلایا ہے بلکل بھائی صاحب اور وہاں پر یہاں پر بھی بھارتیوں نے بھارتیوں نے بچائی پہلے تو سوال اٹھے لیکن وہی بات ہے جب سب تفتیش ہوئی سب کچھ جوا تو جو بھائی نے دنیا کے سامنے آ کے خود بولا کہ نہیں بھائی انڈیاں تو ہماری جان بچانے والے ہیں ہماری جان بچائی ہے بھائی صاحب وہ در بریج پر کوئی گاڑی تا کے وہ پیچھے سے ہی روک لیں اور بھائی وہ گاڑی آگے نہ کیونکہ جب بریج گرہ تو بھائی اس کا کیا کہتے ہیں کیونکہ گاڑی اگر بریجوں پہ ہوتی تو سو کی تعداد میں لوگ مان جاتے ہیں بلکہ صحیح بات ہے تین چار سو بندہ تو اس میں ہو گا نا جاز میں کام آت کام تین چار سو بندہ اس جاز میں یار بھائی سر انڈینز کریو میمبر تھے اور بھائی دو کیپٹن تھے تقریباً چوبیس بندے تھے پھر انڈیا نے جان بچائی ہے وہی تو وہی نا اور بھائی انہوں نے کال کرتے سپیشلی رکوایا اگر یہ نہ کرتے یقین مانو دیکھو ان کو پتہ تو لگ گیا تھا کہ ہم نے یا بھئے ہٹ ہونا ہے لیکن انہوں نے کیا دماغ لڑکا لڑایا ہر معاملے میں بھارتیوں کا دماغ اتنا آگے کہ بھائی اگلوں نے سوچا کہ یہاں پہ گاڑیاں گزاری ہٹ ہو گئے تو بھائی وہ بھی ہمارے ساتھ نیچے جائیں یہ بات ہے لیکن انہوں نے کال کی سپیشل رکوایا اور آج اس کا سپیشلی امریکہ کے پریزیڈنٹ جو بیڈن کتنی بڑی دنیا کے اندر بات ہے کہ آج بھارتیوں کا سینہ چوڑا ہو گیا سوپر پاور یاد بائیڈن آ کے کہہ رہا ہے آج بھارتیوں کا پوری دنیا میں سینہ چوڑا ہو گیا کہ بھائی آج جہ جہ بھارت چل رہی ہے امریکہ جیسے دیش میں اور بائیڈن آتا کدھر ہے معمولی سی بات کہ شکریہ دعا کرنے آتا یہ بہت بڑی بات یہ انڈیا نے اپنی پالیس ہی بنائی ہے ایسی فارن پالیس ہی ان کی کام یہاں پر ایک دنیا میں اپنا امیج بنایا ہوا ہے یہ چیز شرکتی ہے موڈی جیجے در جاتے اپنی شرکتی چھوڑ